السلام علیکم بیوز مرنے کے نوز my vlog آج کا vlog یہ ہے کہ میں جا رہوں اور دوست کے گھر میں پر جا کے دکھا ہوں کہ انہوں نے زبردست گھر بنایا اور جیسے یہ گھر بنایا میں یہ دیکھیں پہلے میں آپ کو تک دکھا چکا ہوں یہ انکمپلیٹ ہے یہ آپ کے سامنے تمامی لگے گی بیجلی کا کام ہوگا تو اسی طرح سے انہوں نے بھی ایسی کردنا ہے اور وہ ماشاء اللہب ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ٹائلیں لگ چکی ہیں بجلی کا کام ہو چکے ہیں اور آج کے بلاغ میں میں آپ کے دوست کا گھر دکھاؤں گا اور دیٹیل کے ساتھ دکھاؤں گا کون کونسی انہوں نے ٹائلیں لگائی بھی ہے ماربل لگائی بھی اور بجلی کا کام کیسے ہو اور یہ سیلنگ کیسے کروائی ہوئی ہے تو ہمارا بھی ماشاء اللہ یہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے تو دو تین دن تک کام سٹارٹ ہو جائے گا باہر واد راضہ لگے گا اور یہ ٹائل میں کام سٹارٹ ہو جائے گا تو چلیں میں آپ لے کر چلتا ہوں وہاں بھی وہاں جا کے دیٹیل کے ساتھ آپ کو میں دوست کا گھر دکھاتا ہوں کیونہوں نے کتنا ہفچہ کیا ہے کیسا گھر ہونا ہے کون کونسی کس قسم کی ٹائلیں گائی بھی نہیں یہ ہے جی یہ ہے لوکیشن یہ ساری لوکیشن دیکھیں یہ سارا یہاں پہ یہ سبزیاں لگی ہوئی ہیں اور پھر یہ گھر ہے اور یہ والا گھر ہے جہاں پہ میں آپ کو لے کر رہا ہوں اپنے دوست کے گھر دکھانے کہ یہ دیکھیں سٹائل کیسا بنا ہاں جی یہ ہے جی یہاں پہ یہ جگہ ساری جگہ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی ان کی جگہ ہے تو یہاں پہ انہوں نے اپنا گھر بنانا ہے ساتھ دوسرا گھر بنیں گا اور یہ دیکھیں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں اور کل یہاں پہ یہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے یہ فائنل ہے تو یہ انٹرس ہے یہ مین گیٹ ہے ان کا وہ باجی صاحب سامنے لیٹے ہوئے ہیں سوٹا لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے خال کی ٹائلیں ہیں تو میں اسے پوچھ رہا تھا کہ ٹائلیں یہ مٹیشٹی پڑھی ہوئی ہیں بہت اچھی قوالیٹی کی ٹائلیں لگی ہیں بہت ایکسپینسیو ٹائلیں لگی ہیں تو یہ ان کا مین گیڑ ہے اور بہتا زبردست کام کروایا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست سیلنگ ہوئی ہے اور جو سیلنگ ہوئی ہے سب کے ڈیفرنٹ کلر ہیں سیلنگ ہوئی ہے اور ڈیفرنٹ کلر کا سٹائل بنایا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سٹائل ہو رہا ہے حال کا سٹائل ہو رہا ہے اور روم جتنے ان کا سٹائل الگ الگ سٹائل بنایا ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنی زبردست یہ گرل بنی ہوئی ہے مجھے بہت پسند آئی ہے کیونکہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک سیم ایک سٹائل ہوتے ہیں جتنی بھی کھڑکی ہوتی ہیں سب کا سیم سٹائل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پہلے بریک جاری لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ ڈبل ڈبل جاری لگی ہوئی ہے تو ڈبل جاری ہے اور سٹائل بھی بہت مزاہ کا سٹائل ہے بہت دوبرا سٹائل ہے اور مزاہل موٹر لگی ہوئی ہے اب میں آپ کو اندر سے بھی ویو کرواتا ہوں جو کمرے ہیں تو یہاں پہ بھی یہی گرل لگی ہوئی ہے سامنے اور یہ کمرے کے ساتھ بھی گرلیں لگی ہوئی ہیں اور مونیم کے شیشے لگے ہوئے ہیں ساتھ اور یہ کھل بھی جاتے ہیں تاکہ ہوا پاس ہوا اندر ہوا بہت ضروری آنی چاہیے کمروں میں ہوا کے لئے بیسٹ ہے وہ سامنے جوان لیٹا ہوئے ہیں اور ٹھیکے دار سام لیٹے ہوئے ہیں سامنے پنکھا لگا کے مست مول میں سوٹے لگا رہے ہیں ان کا بھی کہیں سپیشل انٹرویو لیں گے کمرے کے لیٹے ہوئے ہیں جوانی چھیک کریں آپ الیکٹریکل کا کام اچھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی دوسری سیجنگ ہے کمرے کی تو یہ سٹائل الگ سٹائل ہے پہلے میں آپ کو دوسرا سٹائل دکھایا تھا اس کا کلر اور سٹائل اس کا کلر بھی چینج ہے اس کا اسٹائل بھی چینج ہے مونیم کے کھڑکی لگی ہوئی ہیں اور الیکٹریکل کا کام بھی اچھا ہوا ہے اور یہاں انہوں نے دیواروں پر ہال میں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں سب جگہ اور اتر انہوں نے سیلنگ پیلنگ کروانی ہے پیلنگ ہوگی سیٹ ڈوم پر اور اٹیچ باتھروم بھی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دیئے یہ اٹیچ باتھروم ہے وہ سامنے روشندان لگایا ہے اگزاکسٹ فین لگائیں گے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ اگزاکسٹ فین لگائیں گے روشندان بڑا زبرز لگایا ہے اور یہ دیکھیں ٹائلیں پوری دیوار پر انہوں نے ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں ایک ہی دفعہ انہوں نے خرچہ کر لی ہے اچھا اس واشروم کا سٹائل الگ ہے اس باتھروم کا سٹائل دیکھ لیں کہ کیسے سٹائل بنا ہوئی ہے نیلے رانگ کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں اور جو بارڈر ہیں وہ بھی پھول لگے ہوئے ہیں بہت زبدست کام ہوا گیا ہے پاشااللہ یہ دیکھیں ابھی یہ سینٹری کا کام پڑا ہے انہوں نے سینٹری کا کام کروانا ہے ٹوٹیاں شاور لگنے ابھی اسی پرسنٹ کام ان کا مکمل ہو چکا ہے اسی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ کام ہو چکا ہے اور بیس پرسنٹ رہ گئے یہ چوٹے موٹے اگر اس سینٹری کا تھوڑا سا رہ گئے پاس اس کے بعد میکسیمم ایک مینہ لگ جے گا ایک مینے کے اندر ان کی ہر چیز ریڈی ہو گئے بھی یہ دیکھا ہے اس کے پر مٹی اور چونہ یہ سویدی یہ کلر لگا رہے بھی یہ ٹائلیں جب دھویں گے تو پھر چمک آ جائے گی اور یہ اپر سے سفائی ہو جائے گی جو پوٹو شوٹر لگا رہے ہیں ٹائلوں کا جیٹے میں نے آف کار دی ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ امپائر آپ کو لے کے چلتا ہوں جو سیڑھیوں کے نیچے جگہ ہوتی ہے اب یہاں پر ٹائلوں کا کلر دیکھیں یہ چینج ہو چکا ہے اب یہ ٹائلیں دیکھیں کلیچی کلر کی ہیں برون کلر کی ٹائلیں ہیں شیڈ مار ہی ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر بارڈر بھی اچھا ہنے لگایا ہے اور یہ سیڑھی ہیں یہ سیڑھی والی ٹائلیں چیک کریں جیسے عام دوروں میں ہوتی ہیں سب کے بہت زبزہ ٹائلیں ہیں یہ اگر میلیچ نہیں ہو تو نظر نہیں آتی چال جاتا ہے کام تو اتنی زیادہ اگر ٹائلوں کو گیب رکھیں تو پھر وہاں مسئلہ بنتا ہے گرنے کا تو یہ ٹھیک ہے مزے کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں کلر بھی بہت پیارا ہے اب اندواروں کے ساتھ یا پیلنگ شیلنگ کروانی ہے یا ایسی کرنی ہے یہ تمہیں بعد میں پوچھوں گا تو بٹن شٹن بھی بہت ہی مزے کے لگے میں بٹن بھی بہت اچھے لگے میں ایکٹرک کا کام بھی اچھا ہوا ہے یہ تھوڑی سی اوپر جگہ چھوٹی ہوئی ہے یہاں پہ یہ نہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ مسئلہ لگا لیں گے ایسی یہ گیب نہیں ہونے چاہیے بلکل بہت ہی بڑا لگتا ہے یہ گیب تو یہ ہے جی ڈیچ اور یہ پیلنگ یہ دیکھیں یہ ہوا کے لئے یہ آپ اسے کھوٹی کو کھول بھی سکتے ہیں اور پینل بھی الیکٹرک پینل بھی اندر لگایا ہے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری کوٹھیوں میں پینل باہر ہوتے ہیں جو بھی الیکٹرک کا سٹیپ سائزر ہوتا ہے اور پینل شینل ہر چیز چینج آور جنریٹر سب کچھ باہر رکھا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اگر آنگ شاک لگے تو وہ بھی کام ٹھیک ہے پر زیادہ تر اب کوٹھیوں میں گرو میں سب جگہ یہ اب اندر رکھتے ہیں کیونکہ اگر چور چور آ بھی جائے چور چور اگر آتے ہیں زہر ہے تو وہ اگر ہدا نہ آستہ اگر آ بھی جائے تو کوئی لائٹ نہ باہر سے آف کرے تو اس لحاظ سے اندر ہی ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کہ بیسٹ ہے کہ پینل شینل اندر ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہترہ بھی ہوتا ہے کیونکہ باہر سے بندہ آف کرتے تو پھر وہ بڑی مسئلہ بنتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ٹیلیں دیکھیں حال کی بہت زبدست لگی ہوئی ہیں یہاں بھی آپ ڈیفرنٹ کلر آپ کو سٹائل بھی ڈیفرنٹ نظر آئے گا تو بائی صاحب سوئے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ کیچین ہے یہ واش روم ہے خود تھکے ہوئے ہیں کام کر کر کے کام انہوں نے کی ہے اور یہ بائی صاحب خود تھکے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی کانر پیل مونیم کی پٹی بھی لگتی ہے اس لئے سیٹیں ہوتی ہیں وہ ٹورتی نہیں ہیں یہ کمرہ ہے اور یہ حال کی ٹائلیں لگی ہوئے ہیں پانچ پانچ چھے فوٹ اوپر لگی ہوئے ہیں اس کے اوپر جو تھوڑی سی جگہ ہے وہاں پہ پیلنگ ہو جائے گے اگر یہ پیلنگ فل کرواتے تو پھر بچے جو ہوتے ہیں وہ پینسلیں چھوریاں مار مار کے وہ پیلنگ حراب ہو جاتی ہے پھر وہ کسی کام کرتی بچوں والے گروں میں پھر یہ پیلنگ نیچے تک ٹھیک نہیں ہے ٹائلیں اوپر تک ہونی چاہیئے ہیں بہت اچھا انہوں نے یہ ایک ہی دفعہ ہرچہ کر دی ہے کہ ٹائلیں اوپر تک ٹھیک ہیں اور اوپر سے پیلنگ کروا رہو یہ دو دو تین تین فوٹ جگہ چھوڑی بھی اوپر یہ دیکھیں یہ بھی ٹائلیں اچھی لگی ہوئی ہیں بارڈر بھی بلیک کلر کا لگا رہا ہے یہاں پہ انہوں نے ساری پیلنگ کروانی ہیں کمروں میں اور یہ دیکھیں سیلنگ یہاں پہ ڈیفرنٹ کلر ہے یہ پرپل کلر ہے یہ جامنی کلر ہے پرپل یہ اچھا کلر کیا ہے اور باہر دوسرا کلر تھا اور یہ کلر کا کلر ہے یہ کھڑکیاں بھی بڑی مزے کی بنی ہوئی ہیں اور یہ ہوا کے لئے جگہ چھوڑی ہوئی جیسے ہم نے چھوڑی ہوئی ہے پر ان کی جگہ زیادہ ہے انہوں نے پیچھے زیادہ ہوا کے لئے جگہ چھوڑی ہوئی ہے ہم نے تقریباً تین تین فوٹ چھوڑی تھی پیچھے بہت زیادہ جگہ ماشاللہ زیادہ تھی اس لئے انہوں نے پیچھے جگہ زیادہ چھوڑی ہوئی ہے تاکہ ہوا سارے کمروں میں لگے اور بیسٹ کام ہوا ہے سینٹری کا بھی اچھا کام ہوا ہے کیونکہ مین چیز یہ ہوتی ہے سینٹری کا کام ہوتا ہے جو الیکٹریکل کا کام ہوتا ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے کام تو سارے کر لیتے ہیں پر صفائی سے کام کرنا وہ کوئی کوئی کرتے ہیں یہ ہے جی حال یہ اوپر پیلنگ ہو جائے گی جو تین تین چار چار فوٹ جگہ ہے اور نیچے جو بارٹل پانچ پانچ فوٹ انہوں نے یہ لگا ہے اچھا کام کیا ہے اور اور ٹو مچ ایکسپینسیو ٹائلیں اب ہو چکی ہیں بلکہ ٹائلیں ہر چیز بہت مہنگی ہو چکی ہیں اس دور میں تو بہت اچھا کام ہوا ہے بڑے بڑے کمرے ہیں چوٹے کمرے نہیں ہیں ہرام سے دو فیملی ہرام سے رہ سکتی ہیں کھلی ڈھولی اوپر اور نیچے بائی صاحب لیٹے میں ہیں ٹانگ پہ ٹانگ راک کے پنکھا لگایا ہے اسی مول کھل اور پڑا ہے اور اب میں اوپر بھی جاؤں گا بائی صاحب بہت پرشان ہے بائی صاحب کے دوست ہیں فیورٹ ان کے دوسرے دوست ہیں وہ بچارہ فوت ہو چکی ہیں اسی گم میں بائی صاحب بھی بہت غمقین ہیں یہ دیکھیں یہ کچن کی ٹائلیں ہیں اور یہ ہیں واش روم کی ٹائلیں ہیں یہ آپ ڈیفرنٹ سٹائل ہیں ڈیفرنٹ کلور ہیں اور کچن کا بھی اور واش روم کا بھی اب میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں کچن کی یہ دیکھیں نیچے ٹائلیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی اچھی لگی ہیں یہ اچھا کنٹرانس ہوا ہے اور ایسی ٹائلیں ہیں کہ اگر میلی بھی ہو تو پتہ نہیں چلتا ہے ایسی ٹائلیں ہونے چاہیے اب یہ سینٹری کا کام ان کا پڑا ہوئے ہیں اور یہ ٹائلیں ان میں پھول دیکھیں کتنے زمین سے ٹائل بنایا ہے اگر یہ وائٹ ہوتے ہیں تو پھر ہونے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں جب انہوں نے دیوار کے ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں وہ چیک کریں بہت زبدست ٹائل ہے ٹائل بہت اچھا ہے اور یہ سامنے ہیں فرنٹ پہ یہ فرنٹ ہے جی کچن کا یہ بھی اچھا ٹائل ہے اچھی ٹائلیں ہیں اور اچھی قوالٹی کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں بہت اچھا کام لگاو ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب بہت پرشان ہیں اللہ انہیں جانتا نصیب کرے جو ان کے دوست تھے وہ فوت ہو چکے ہیں مزدوری کیا کرتے تھے اور بس اوپر سے گرے ہیں کام کر رہے تھے ان سے گرے ہیں اور فوت ہو چکی ہیں اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اوپر یہ ان کی ٹائلیں پڑی ہوئی ہیں ایکسٹرا اور اب اوپر چلتے ہیں ماشاءاللہ بڑا زبدست ٹائلیں لگی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے یہ اور یہ دیکھیں کیونکا سٹائل بھی وہی ہے جو نیچے ہرمونیم کا کام بھی اچھا ہوا ہے اور دروازہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگاو ہے اور اوپر یہ ہے کہ ہوا بہت زیادہ آتی ہے آگے بچھے زمینیں ہیں کھلی جگہ ہیں اور ہوا بڑی مزے کی آتی ہے اوپر سے اور اور یہ دیکھیں دروازہ کا سٹائل بھی اچھا ہے بہت اچھی کالٹی کا دروازہ انہوں نے لگایا ہے ہوا بہت زیادہ آ رہی ہے یہ دیکھیں کھلی جگہ ہے کھلی جو انہوں نے کھڑکیاں رکھی ہوئی ہیں ابھی اوپر جو انہوں نے گریل لگے گی یہ سامنے گھر بنے ہوئے ہیں سارے کھلی زمینیں ہیں بہت اچھی بات ہی ہے یہ ساتھ مسجد بھی ہے ماشاءاللہ یہ یو فون کا ٹاور لگا ہے وہ سامنے کوٹھی بنی ہوئی ہیں یو فون کا ٹاور لگا ہے اور اس طرح بھی گھر بنے ہوئے ہیں مسجد بنی ہوئی ہیں ساتھ نیچے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ گھلی کا ویو ہے یہ دیکھیں یہ سامنے زمینیں ہیں اور سامنے سڑک بھی ہے مین سڑک ہے سامنے سامنے مین سڑک ہے اور یہ بھی ان کی جگہ ہے یہاں پہ بھی انہوں نے گھر شروع کرنا ہے بنانا ایک دو مینے بعد انہوں نے یہ گھر بنانا شروع کر دینا ہے اور یہ سڑکیں بڑی ہوئی اوپر جانے کی لیے اگر کس نے دوب میں بیٹھنا ہے تو وہ اوپر جا کر بھی بیٹھ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ وہی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں یہی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں دبل جو نیچے لگی ہوئی ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اوپر بھی دو ہی کمرے بنے میں ہیں ساتھ کچن بنایا ہے چھوٹا سا اور ساتھ باتروم بھی بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے انہوں نے ڈسٹمپر کروا دیئے اور بورڈ بھی بہت اچھے لگے ہیں الیکٹرک بورڈ ہیں بہت زمدست کام ہوا ہے ساتھ کچن بھی ہے آئیے آپ کو تھوڑا سا اوپر سے بھی دکھا دیتا ہوں کچن واش روم اور کمرے بہت زمدست پیدا بہت زمدین موسیقی 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 ای ہوب آج کا ویلاغ لگا ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں آمین نیچے جا رہا ہوں یہ دیکھیں جی امران کو جانب میں چھوڑ کے گئیوں ویسے کہ ویسے ٹانگ پر ٹانگ رکھی بھی یہ بھی تک لے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں اپنا اگر سر حیاء رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی